اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سبھائی خیرے سے ہوں گے یہ گاڑی ہے سزوکی لیانا جینوان سینجی ہے کسمر کے کہنے کے پتابک تھوڑا سا فیول کنزمشن کا مسئلہ ہے اس میں گاڑی پٹرول زیادہ کھا رہی ہے اور ایسی کے کننیکشن بھی اس کے تھوڑے اورٹ پورٹ تھے تو اس کا جو ریڈیٹر فین ہے یہ بھی مینوال چل رہا تھا یعنی کہ ڈریک چل رہا تھا اسے میں نے ابھی آٹو کیا ہے تو یہ نائنٹی سکس سے نائنٹی ایٹ ڈگری سیلچیس پی سے آن ہونا چاہیے آٹو یہ وائر اس کی لگے ہوئی تھی یہ وائر میں نے ہٹا دیا ادھر سے تو ابھی اسے اسکینر لگایا ہوا اور دیکھتے ہیں کہ یہ نائنٹی سکس سے نائنٹی ایٹ کے درمیان چلتا ہے یا نہیں اور اس دوران کسی بھی پائی میں سے پانی کی لیکج نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ریڈیٹر میں سے جب ریڈیٹر فین آٹو آن ہونے والا ہو اور گاڑی بھی زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے تو اس کے جب بیسکل کنیکشن کر رہے تھے تو گاڑی بند ہوگی تھی تو وہ چیک کیا ہے تو پٹرول نہیں آرہا تھا تو پانی سو کا پٹرول اور ڈالا ہے اس میں تو گاڑی دس سے بارہ یا پندرہ منٹ سٹارٹ رہی ہوگی تو وہ پانی سو کا پٹرول بھی گاڑی نے ختم کر دیا تھا دوستو کوڑ چیک کیا ہے تو کوڑ کوئی بھی نہیں آرہا تھا تو ڈیٹا سٹریم کی ریڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارومیٹک پریشر ایک سو اکے پی آرہا ہے بیٹری بولٹیج تیرہ شہریت تیہتر پین سٹ آرہے ہیں ٹھیک ہے کلکولیٹر لوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ شہریت تری سٹ آرہا ہے جبکہ آئیڈل پیسے چار پانچ فیسز آنا چاہیے کولنٹ ٹمپریچر کانوی ڈگری سی ایلچس آر پی ایم اس کا چھ سو سات سو پہ ویری کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن کلکولیٹر لوڈ زیادہ ہے اس سے آگے دیکھتے ہیں فیول سسٹم کلوزر لوپ ہے اگنیشن ایڈوانس ٹھیک ویری کر رہا ہے پانچ سات دس تک ویری کر رہا ہے انجکٹر پلس فیت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیڈل پہ یہ بہت زیادہ ہے جبکہ یہ آنے چاہیے دو پچاس سے دو ستر آئیڈل پہ یہ بغیر ایسی کے ریڈنگ ہے انٹرکیئر ٹیمپریچر بیلی ڈگری سیلسس آ رہا ہے اسی لئے گاڑی فیول زیادہ کھا رہی تھی کیونکہ جب بیس ہی چلاتے ہوں گے تو بہت زیادہ پٹرول کھا رہی ہوگی گاڑی میپ کی ریڈنگ چار شاریہ پچاس آ رہی ہے میپ کی ریڈنگ بیاسی کے پی آ رہی ہے جو کہ زیادہ چالیس پنتالیس کے پی پینتیس سے چالیس کے پی ہونی چاہیے آئیڈل پہ ووٹس سنسر کے وولٹیج 0.99 پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا بہت ویری کر رہے ہیں شارٹرم اس کی منس انیس فیصد ہے اور ٹوٹل فیولٹرم اس کی منس انیس فیصد آ رہی ہے ٹی پی سنسر کے وولٹیج 0.75 ہے تو یہاں پہ اسے کوڑ سیٹ کرنا چاہیے لیکن گاڑی کوڑ سیٹ نہیں کیا ہے کوئی بھی گاڑی نے نا لین کا نا ریج کا ریج کا کرنا چاہیے کیونکہ گاڑی کافی ریج چل رہی ہے تو کوڑ اس نے سیٹ کسی لیے نہیں کیا کیونکہ گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے ایکسلیٹ اس کا بندہ دبارہ ہوتا ہے اور پھر چھوڑ رہا ہوتا ہے دورانے ریڈنگ چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے اس نے کوڑ نہیں سیٹ کیا کیونکہ ویلیوز بھی چینج ہوتی ہیں تو ابھی اس میں سے میں کچھ ویلیوز کو سیٹ کرتا ہوں جن کی ریڈنگ نارمل نہیں ہے تو انہیں میں دو ہزار آر پی ایم پہ بھی چیک کروں گا اور ریس دے کے ریس چھوڑ کے اس طرح سے چیک کروں گا کہ کون سے سینسر کی جو ویلیوز ہیں وہ ویری کرتی ہیں یا نہیں ویری کرتی تو پھر اس سے کوئی فالٹ کا اندازہ ہوگا کیونکہ چیک لیڈ نہیں آرہی اور انجکٹر پلس وید بہت زیادہ ہے ساٹھے پانچ آرہی ہے یہ بغیر ایسی کے ہے تو جب ایسی آن ہوتا ہوگا تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہوگی انجکٹر پلس وید تو ابھی کچھ ریڈنگز میں نے سیلیکٹ کر لی ہیں ابھی انہیں چیک کرتے ہیں کلکولیٹر لوڈ آٹھ شہریت ریسرٹ کوئلن ٹمپریچے ترانمی ڈگری سیلسیس انجن آر پی ایم نارمل ہے ٹائمنگ نارمل ہے انجکٹر پلس وید ساڑھے پانچ پہ ہے لانکٹرم مینس آٹھ شہریہ کچھ ہے تو یہاں پہ آر پی ایم میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں دوزار تک لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجکٹر پلس بڑھ رہی ہے جبکہ اسے کم ہونا چاہیے کھڑی کھڑی پہ جب آپ دوزار یا پچی سو پہ سٹیبل آر پی ایم رکھتے ہیں تو انجکٹر پلس اس کی دو ایک شہریہ ستتر یا دو پہ یا دو شہریہ تیس پہ آ جانی چاہیے تو یہ جب آر پی ایم بڑھاتے ہیں یا ایک جگہ پہ سٹیبل رکھتے ہیں تو ریڈنگ انجکٹر پلس بڑھتی ہے میپ سینسر بیسی کے پی آ رہا ہے اوٹو سینسر کے وولٹیج تھوڑا سا ویری کر رہے ہیں شورٹرم زیادہ ہے اور لانگ ٹرم بھی زیادہ اب میں ریس دیکھ کے چھوڑ رہا ہوں تو اوٹو سینسر کے وولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوٹو سینسر کے وولٹیج ویری کرتے ہیں اس کا مطلب یہی کہ اوٹو سینسر ٹھیک کام کر رہا ہے جبکہ اوپر جو میپ سینسر ہے جب ریس دیکھ کے چھوڑتے ہیں تو میپ سینسر کی ریڈنگ کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جب ریس دیتے ہیں تو میپ سینسر کی ریڈنگ بڑھتی ہے اسے بڑھنا نہیں چاہیے بلکہ کم ہونا چاہیے اور کم ہو کے جب آر پی ایم سٹیبل ہو جاتے ہیں جب پہ پچیس سو اپی یا دوز آر پی تو وہ چونتیس پہنتیس یا چالیس کے پی ایم پہ آکے اسے رکنا چاہیے تو جیسے ہی آر پی ایم بڑھاتے ہیں یا جب یک دم ایکسلیٹ کرتے ہیں تو میپ سینسر کی ریڈنگ زیادہ ہوتی ہے آئیڈل پہ بھی زیادہ کھڑی ہے اور ریس دینے پہ بڑھتی ہے تو اس کا میپ سینسر فارٹی لگ رہا ہے تو اس کی ابھی پلک کھولیں وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ پلک کی صورتحال ہے جس کی کسٹمر کہہ رہا تھا تھوڑا سا فیول کا مسئلہ ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اس میں اسے میں صاف نہیں کروں گا اس کا صرف پلکوں کا صرف گیپ ایجسٹ کروں گا اور اسی طرح مہینے لگا دوں گا یہ اکسیجن سینسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی کروزن ہے نمی وغیرہ بھی ہے کافی خراب ہے گریپس کا یہ دیکھ سکتے ہیں اسے میں اچھے پریقے سے گلین کرتا ہوں پھر لگاؤں گا لیکن ابھی میں پہلے اس کا گریپ اتار دیتا ہوں اور گریپ اتار کے انجکٹر پلس فید اور میپ سینسر کی ریڈنگ چیک کرتا ہوں کہ اس میں کیا فرق آتا ہے اس میں کیا فرق آتا ہے اس میں گریپ اتارا ہوا ہے تو ابھی میں ریڈنگ آپ کو چیک کرواتا ہوں کیونکہ کوئی بھی گاڑی اس میں ویرنگ میں لوزنگ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ گریپ بغیرہ بلکل کلین ہونے چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوٹو سینسر ان اکٹیو ہے فیول سسٹم اوپن لوپ ہے اوٹو سینسر کا گریپ اتارا ہے تو انجکٹر پلس اور زیادہ بڑھ گئی ہے چھے سات پہ چلے گئی ہے جبکہ پانچ ساڑھے پانچ آری تھی پہلے اور میپ بھی تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے اور میپ کی ریڈنگ بھی تھوڑی سی بڑھی ہے 82 سے 84-85 پہ آگئی ہے اوٹو سینسر کے بولٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں 0.32 کے قریب کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا ویری کر رہے ہیں اور اوٹو سینسر ان اکٹیو ہے کیونکہ اس میں نمی بغیرہ ہے پانی بغیرہ ہے اسی وجہ سے نہیں تو اس کے جو بولٹیج ہیں جب گریپ ہوتاریں گے تو اس کے بولٹیج زیرو ہو جانے چاہیے تو وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے گریپ کو کلین کر دیں گے چینج کریں گے اس کا اکسیجن سینسر ابھی کھول لیا ہے اسے کلین کر کے لگا دیں گے اور اس کا جو گریپ ہے اسے بھی اچھے طریقے سے کلین کریں گے اور لگائیں گے اور ابھی اس کا جو فارٹ آ رہا ہے وہ صرف میپ سینسر کا ہی آ رہا ہے کیونکہ میپ سینسر کی جو ریڈنگ ہے وہ صحیح ویری نہیں کر دیں کیونکہ ابھی میرے پاس اویل نہیں ہے لیکن میرے پاس جو ہے وہ سوزوکی مہران والا ہے تو وہ ابھی میں اسے لگاؤں گا وہ بھی لگ جاتا ہے اور پھر ریڈنگ چیک کرتے ہیں یہاں پر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ابھی سٹارٹ ہے آرپیم آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا کم شو رائدر میٹر میں کیونکہ گیج میں تھوڑا پرابلم ہے یہ جو نیڈل ہے آرپیم کی اس میں مسئلہ ہے وہ تھوڑی نیچے ہے یہاں پہ آرپیم ٹھیک ہے سات سو ساڑھے سات سو آ رہے ہیں اور انجکٹر پلس پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3.2 کے قریب آگئی ہے جبکہ آگے زیادہ آ رہی تھی آئیڈل پہ یہ بغیر ایسی کی ہے ایر دو شہر ایسی انتیس ہے ووٹو سنسر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیڈل پہ آپ بالکل صحیح ویری کر رہا ہے تو ابھی بھی گاڑی جو ہے وہ کافی ریچ چل رہی ہے مینس ٹھائیس فیصد چل رہی ہے لیکن آگے کی نصفت کافی فرق ہے گاڑی میں اب اتنا پیٹرول نہیں کھائے گی گاڑی کیونکہ ابھی نہ تو اکسیجن سنسر میرے پاس ہے اور نہ ہی میرے پاس اس کا میپ سنسر ہے جو کہ جینین ہوتا ہے تو ابھی اس کی جو ٹوٹل فیلٹرم مینس میں آ رہی ہے مینس ٹھائیس فیصد ہے تو اسے میں ڈیاغنوس نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ہی اس کو میں ڈیاغنوس کروں گا کہ کتنی ریچ کیوں چل رہی ہے لیکن جتنی پہلے چل رہی تھی اب اس سے کافی فرق ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میپ سنسر اس میں کون سے لگایا اور کس جگہ پہ لگایا ہے یہ اس کا جینین میپ سنسر ہے جی یہ اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے اسے نہیں اتارا کیونکہ یہ میرے پاس موجود نہیں تھا یہاں پہ گاؤں میں ورکشاہ پہ میری یہاں پہ کافی مشکل ہوتی ہے مجھے فارڈ کو ٹریس کرنے میں بھی اور کسی مسئلہ جو آتا ہے اسے حل کرنے میں بھی کیونکہ پارٹس نہیں ہوتا تو کافی مشکل ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میپ سنسر لگایا ہوا ہے مہران کا اس سے کافی بہتر ہوئی ہے گاڑی لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ٹوٹل فیوٹر میں وہ ابھی بھی مینس ٹھائیس پہ صدا رہی ہے تو اسے اب میں کیسے ڈیاغنوس کروں جبکہ جینوین چیز ہی نہ ہو کیونکہ میپ سنسر اس کا جینین لگے اوٹو سنسر بھی اس کا چینج ہو تو اس کے بعد میں اسے ڈیاغنوس کر سکوں کہ اتنی زیادہ رچ کیوں چل رہی ہے لیکن آگے کی نسبت گاڑی کافی بہتر ہے انجیکٹر پلس پہ کافی نارمل آئی ہے تو ابھی جتنا جیسے ٹمپریچر بڑھے گا تو انجیکٹر پلس پہ اور کام آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سنسر میں سے پانی نکل رہا وارٹر ڈوپنگ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی کی ایوریج اچھی ہے یہ صرف گاڑی رچ چل رہی ہے اس وجہ سے وارٹر ڈوپنگ کر رہی ہے